شہید کربلا امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی نیاز کرنا عیسیٰ لسواب کے لئے کھلانا پلانا یہ جائز اور سواب کا کام ہے اس کے لئے چندہ کرنا جو گھر گھر چندہ کرتے ہیں اس کے بجائے اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اپنے جیب سے دیں ہمارا ہاتھ اپنی جیب میں نہیں جاتا یہ زیادہ مناسب اچھا یہ چند یا تو دوست ہیں وہ ملکر آپس میں بے شک کر لیں یہ گھر گھر جو چندہ اور لوگوں کو راستے میں روک روک کر پھر بعض اوقات دھاک دھمکی وغیرہ وغیرہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اور یعنی جس دن یہ کھچڑا بنائیں گے اس دن اہل محلہ پر سونے کی پابندی وہ سو نہیں سکتے بیمار کو سکون حاصل کرنے پر پابندی ان کو تڑپایا جاتا ہے زور زور سے مطلب ہو ترہ ترہ کہ یہ کلام چلا رہے ہوتے ہیں میوزک چلا رہے ہوتے ہیں ٹیم پاس کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا بچہ چک چک کے روتا رہے سارے گھر کو سر پہ اٹھا لے رو روکے اس کھچڑا پکانے والوں کو اس کا کوئی احساس بعض اوقات نہیں ہوتا یہ سب نہیں ہونا چاہیے گلی میں پکاتے ہیں گلی کا راستہ بند کرتے ہیں پھر زمین پر پکاتے ہیں زمین میں گھڑا پڑتا ہے پھر اس کو بند نہیں کرتے ہیں آگے چل کے بارشیں ہوتی ہیں تو گھڑے میں پانی بھرتا ہے مچھروں کی پیداوار ہوتی ہے تو کیچڑ تو کسی کا اندھیرے میں یا اس سے موقع بھی موقع ہو سکتا ہے پاؤں بھی اس میں گھڑے میں آ جاتا ہوگا بیچارے چوٹ بھی کھاتے ہوں گے کیا فضہ کسی کے پاؤں بھی ٹوٹتے ہوں باشور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے چلنے کے لیے اس میں لوگوں کو تکلیف ہوگی ہم اس کے خدائے کر دیں گے اس کے گھڑے کر دیں گے راستے روکیں گے تو یہ حقوق عامہ بھی راستے روکنے سے طلف ہوگے یا لیوں میں پکانے کا تو کوئی تکی نہیں ہے اب تو کچھن ہوتے ہیں وہاں بھی لوگ وہاں سے بھی لیتے ہیں تو انہی سے پکوائے جائے یا عیسائی کو انتظام کیا جائے کہ جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو اسی جگہ پکائی جائے اور بھی بہت ساری برائی ہیں اس میں داخل ہو گئی ہیں اللہ پاک ہم مسلمانوں پر رحم فرما کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی حرکتیں کر کے یہ سنیوں کو بدنام کر رہے ہوتا ہے یہ ہر موقع پر اس طرح کا طبقہ پایا جاتا ہے یہ جارویں شریف میں بھی نظر آئے گا کچھ سے کچھ ایسا کرے گا جس سے جو لوگ ان چیزوں کو سرے سے مانتے نہیں ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے اس طرح بارویں شریف جشنہ ولادت کے موقع پر بھی یہ کچھ نے کچھ مطبع کرتود دکھاتے ہیں کہ نیاز جبکہ سو فیصدی شریعت کے مطابق ہو تب جا کر مصطحب کا درجہ پائے گی اور اس مصطحب کو حاصل کرنے کے لئے اب گناہوں کا جو سلسلہ ہے اور ایک گناہ نہیں ہے نہ جانے کتنے گناہ کہ ان کو چھ بجے بھانٹنا ہوتا ہے نمازی مسجدوں میں جاتے ہیں یہ گھٹائی کر رہے ہوتے ہیں امامِ علی مقام امامِ حسین نے تو نمازیں پڑھی ہیں آخری رات بھی آپ نے وسیعت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تلاوت نماز اور توبہ استغفار سے محبت ہے اور یہ محبت کا دعوی دعوی کرنے والے نماز ایک نہیں پڑھیں گے جمعے میں بھی نظر نہیں آئیں گے بس نیازِ حسین ہم سننی جو ہمیں سننیوں کی بات کر رہا ہوں ہم سننی الحمدللہ محبانِ صحابہ و اہلِ بیعت ہیں اور ہمارے نزدیک نماز پہلے نیاز کا نمبر بعد میں آتا ہے ہم نیازی ضرور ہیں لیکن ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اس کھچڑے کا اصل جز اصلی حصہ جو نا یہ گوشت ہے گوشت کے بھی غیر نہیں بنتی اصل اس کا نام ہے لحیم لحم گوشت تو یہ لحیم سے بن گیا حلیم وہ کھچڑا بھی بولیں تب بھی کوئی رج نہیں ہے حلیم بولیں تب بھی جائز ہے